بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام سردار حمزہ مان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو بہت بہت مبارک بات آپ تمام احباب کو جنہوں نے عمران ریاض خان صاحب کے لیے آواز اٹھائی جنہوں نے ہمارے دوست ہمارے بھائی عمران ریاض خان صاحب کے لیے دعا کی یا ہمارے ساتھ ہائی کوٹ میں کیسز اٹینڈ کرنے وہاں پر آتے رہے تو آپ تمام احباب کا دل سے بہت شکریہ اس ان کی اس کامیاب بازیابی پر میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اجتناب کر رہا تھا کیونکہ جیسے ہی میں کل ان کو ملا تو ان کی جو طبیعت میں نے دیکھی ان کی جو کنڈیشن دیکھی تو اس کے بعد میں تھوڑا سا صدمے میں تھا غم میں تھا ٹینشن میں تھا جو بھی عمران بھائی سے ملتا تھا زارو کتار رونے لگ جاتا تھا کیوں روتا تھا ان سے مل کے وہ اتنے ویک ہو چکی ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا میں کل تک تو اس چیز کو چھپاتا رہا کہ میں کسی سے ذکر نہ کروں لیکن جب میں نے دیکھا کہ ہمارے دوسرے جو دوست حباب ان سے ملے ہیں جو عمران ریاض صاحب کے دوست ہیں تو انہوں نے اس چیز کو اوپن کر دی ہے تو پھر میں نے بھی چاہا کہ چلیں میں اپنے ناظرین کرام جو میرے دوست حباب ہیں میرے ساتھ فیس بک اور یوٹیوب پر اٹیچ ہیں ان کو بھی کچھ حقیقت ان تک پہنچاؤں تو میں اس میں ایک مثال دیکھے بات کو آگے بڑھاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا ایک سابق گورنر ہیں سلمان تاثیر ان کے بیٹے ہیں شہباز تاثیر جو ان کے بیٹے شہباز تاثیر ہیں ان کو تالبان اریسٹ کر لیتے ہیں تالبان نے کافی مہینے ان کو اپنے کسٹڈی میں رکھا اپنے پاس رکھا جب ان کو واپس انہوں نے چھوڑ دیا گھر پہنچا دیا تو جو شہباز تاثیر ہیں ان کی بھی ایسی حالت نہیں تھی ان کی بھی اتنی ابتر حالت نہیں تھی جتنی کہ ہمارے دوست عمران ریاض خان صاحب کی حالت افسوسناک دردناک ہوئی پڑی ہے اور قابل افسوس حالت ان کی ہوئی پڑی ہے کیونکہ میں بیان نہیں کر سکتا کچھ الفاظ شاید میں اب بھی ادا نہ کر پاؤں لیکن کچھ اشاروں کنائیوں میں چیزیں آپ تک پہنچاؤں گا کہ ان کی سٹیم کنڈیشن کیا ہے جیسے میں ان سے ملا تو ان کی باڈی جو ہے نا بہت سلیم ہو چکی تھی وہ بڑے ہیلتی تھے بیلڈر جیسے باڈی بیلڈر ہوتا ہے اس طرح سے بڑے ان کا فٹ جو ہے جسامت تھی جم وغیرہ کرتے تھے کرتے تھے اس لیے تو ان کی ہڈیاں بقاعدہ جو ہے نا وہ فیل ہوئی جب وہ ان کو میں گلے لکا ملا اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑے ویگ سے ہوئے پڑے تھے بڑے کمزور ٹھیک سے کھڑا نہیں ان سے ہوا پایا جا رہا تھا جسم لڑکھڑا رہا تھا اوہ یار جسم لڑکھڑا تو دور کی بات ہے زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی ان کے باڈی لینگویز کا ان کے جسم کا زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی زبان لڑکھڑا رہی تھی یہ وہ باتیں ہیں جو میں کل تک اپنے سینے میں دبائے بیٹھا رہا ہوں اور آج میں کہا کہ چلو بہت سارے لوگوں نے بتایا ہی کچھ چیزیں میں بھی بتایا آپ نے دوستوں پہ پہنچاتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ یہ جو اٹھانے والے ہیں کرتے کیا ہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں میں کوئی ویوز لینے کے لیے کوئی ڈالرز لینے کے لیے نہیں بتا رہا یا کوئی پیسے کمانے کے لیے میں نہیں آپ تک پہنچا رہے چیزیں میں اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے اس وطن عزیز پاکستان میں میرے ہم وطنوں اس میں جب آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر کون سی عذیتیں اور کون سی کرب میں آپ کو گزارا جاتا ہے ٹورچر کیا ہے جس کی کوئی حادی نہیں ہے اس سے زیادہ شاید ٹورچر کیا نہ جا سکتا جسمانی ٹورچر بھی کیا ذہری ٹورچر بہت زیادہ کیا ان کو سائکولوجیکل ڈسٹرب کر دیا بقائدہ پتہ چال رہا ہے کہ ان کو وہ سائکولوجیکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور ان کی جو زبان کے مسائل ہیں لقنت کے اپنی ایک بات چھوٹی سی بتانے کے لیے بھی ان کو کافی ٹائم درکار ہو رہا ہے ایک بات جو پندرہ سیکنڈ میں بتائی جا سکتی ہے وہ تقریباً تین منٹ میں بتا رہے ہیں دو منٹ میں بتا رہے ہیں لفظ وہ اس طرح کچھ کچھ یہ اس طرح بڑا ریپیٹ کر رہے ہیں میں اس طرح اللہ خیر کرے گا یہ الفاظ ہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ان کا حوصلہ تکڑ ہے ان کی حمد تکڑی ہے ان کا سوفٹوئر آپ اپ ڈیٹ نہیں کر سکے سوفٹوئر جو جنہوں نے اٹھایا ہے وہ ان کا سوفٹوئر قطن اپ ڈیٹ نہیں کر سکے وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں بلکہ وہ ہمیں حوصلہ دے رہے تھے ہم جو دوستہ با وہاں بیٹھے ہوئے تھے ملاقات کے لیے ہماری آنکھوں میں آسو تھے کئی زاروں کو تھاٹھے مار کے رو رہے تھے ایسے اونچی بات تو وہ ان کو حوصلہ دے رہے تھے یار نہ رو ایسے کیا ہو گیا اچھا اب ان کی جو زبان کے مسائل ہیں وہ بڑے فیل ہوئے ہمیں لیکن ہمیں بڑی امید ہے اللہ پاک گھر میں جہاں اللہ پاک اتنا کرم کر دیا ہے کہ ان کو زندہ سلامت گھر پہنچا دی اللہ پاک آگے بھی ان کو صحت و تندرستی تعاف فرمائیں گے اور وہ اسی طرح اپنے بچوں میں ہستے مسکراتے رہیں گے اور اپنے ان کے جو ناظرین کرام ہیں ان کے جو کروڑوں فالور ہیں یوٹیو پہ فیس بک پہ انسٹرگرام پہ ٹویٹر پہ وہ ان سے مخاطب بہت جلد ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے بس چاند دن کی بات ہے ان کا علاج موالجہ شروع ہو گیا ڈاکٹرز نے ان کے بلڈ کے سیمپل لے لی ہیں آپ جو ان کے فالور ہیں بس چاند دن سبر کر لیں آپ تک آپ کے وہ درمیان ہو گیا آج امران ریاض خان صاحب کے والد صاحب اور جو ان کے وکیر امیع علی شفاق وہ عدالت میں پیش ہوئے اور آج عدالت نے ان کا کیس پیر نمٹا دیا لیکن یہاں پہ بہت سارے سوالات ہیں جیسے کہ یہ ایک سوال باقی ہے کہ ان کو اٹھایا کون سی ایجنسی نے تھوڑا بہت ہمیں بھی پتا ہے کس نے اٹھایا لیکن پاکستان میں میں رہتا ہوں اس لیے میں ابھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں ان اداروں کا نہیں بتا سکتا جن کا سب کو پتا ہے کہ کس نے اٹھایا میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون اس سٹائل سے اٹھاتا ہے اور گھر بھی چھوڑ جاتا ہے لیکن ہمیں اٹھانے والوں سے صرف ایک شکوہ ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں بھائی جن آپ کی بڑی مربانی آپ نے ہمارے دوست عمران ریاض کو زندہ چھوڑ دیا سلامت نہیں میں بول رہا زندہ چھوڑ دیا شکریہ آپ کا صرف اس ساتھ تک ہے آپ سے شکوہ بس یہ ہے کہ آپ اتنا ٹورچت نہ کرتے ہیں آپ نے جو ان کو پہلے دمکی دی تھی دسٹرب کرتے ہیں کہ تم بول نہیں پاؤگے یقین کریں ناظرین کرام نے بڑا ٹیکنیکل وار کیا بڑی باریک وارتہ ڈالی ہے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ اس کو میں کس طرح کا ٹورچر بتاؤں کہ جو ان کی باڈی کی حالت ہے اس ٹائن داڑی بڑی ہوئی ہے بال بڑے ہوئے ہیں اس کو میں مسئلہ نہیں گنتا بال بڑھنے یا داڑی بڑھنے داڑی تو ویسے بھی چلیں رکھنے سنت نبوی ہے بات یہ ہے کہ ان کی جو باڈی ہے ان کے جو جسم کی آزاں ہیں وہ ان کا سافنے دے رہے ہیں ذہنی طور پر ان کو ڈسٹرب کر دے گا سائکولوجیکل آئی ویو بھی ان کا تھوڑا سا ہٹ ہے آئی بال کا تو دیکھنے کا اندازہ تھوڑا سا اس میں بھی ہلکی سی انگلنگ میں فرق محسوس ہوا آپ اگر وہ ایک پکچر جو جاری کی گئی ہے جب ان کا وکیل میاں لشفاق ان کو مل رہے ہیں بوسہ لے رہا ہے یہاں پہ عمران ریاض خان صاحب کا وہ ریڈ شیٹ پائے نہیں ہے عمران ریاض تو آپ غور سے دیکھیں ان کی آئی بال کو تو وہ بالکل سٹریٹ نہیں دیکھ پا رہے ہیں یہ بھی نشانی ہوتی ہیں کہ جب آپ کو سائکولوجیکل ٹارچر کر دیا جائے آپ کو ذہنی طور پر متاثر کر دیا جائے اس سے اگلے ویلاغ میں کچھ مزید تفصیلات بتاؤں گا میں جانے سے پہلے کچھ آپ کو عمران خان صاحب سے متعلق چیزیں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے ایک بڑا انکارڈ کر دیا جناب اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اٹک جیل سے نہیں جاؤں گا حالانکہ اسلامت ہائی کورٹ کی آرڈرز آ چکی ہیں جاج کے کہ عمران خان صاحب کو ادھر اڈیلہ جیل شفٹ کر دیا مکمل سولیات کے ساتھ نہیں کیا گیا شفٹ عمران خان صاحب اب ڈٹ گئے ہیں انہوں نے طاقتوروں کو پیغام دیا کہ بھائی صاحب آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جاؤ میں نے اب خود کو یہاں پہ ڈیسٹ کر لیا ہے اس سے زیادہ تم کیا اس سے مشکل تو جیل ہائی کونی اس سے زیادہ سزا والی تو جیل ہائی کونی اس سے زیادہ کیا سزا دو گئے مار دو گئے انہوں کا مار دو تو عمران خان صاحب نے آج واضح کہہ دیا ہے کہ میں اٹک جیل سے بھی باہر نہیں جاؤں گا مجھے کوئی اڈیالہ شیدیالہ کی ضرورت نہیں ہے ادھر ہی میں بڑھا ہوں بگاڑ لو جو میرا بگاڑنا آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو وکلہ ہیں وہ خان صاحب کو اس پہ قائل کر پاتے ہیں کہ خان صاحب آپ کی صحت خراب ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ تو آپ اڈیالہ شفٹ ہو جائیں یہ ایک سوال یہ نشان ہے دوسرا آپ کو یہ بتاؤں کہ سنم جوید خان اور ان کے ساتھ اور کچھ خواتین اور پانچ مردوں کو ٹوٹل نو لوگ ہیں ان کو رہائی کے آرڈرز دیئے انستاد دہشتگردی عدادت نے انٹی ٹیریس کورٹ نے تو وہ جناب آرڈرز ہوا میں اڑا دی گئے ہیں کال ان کو رہا کیا جانا تھا جیسے ہی ان کی رہائی کے ٹائم آیا تو لاہور کوٹ لکپت جیل کے باہر ایک باری برکم نفری پنجاب پلیس کی پہنچا دی جاتی ہے جیسے ہی وہاں سے کچھ دیشتگردوں کو پکڑنا ہے جناب والا وہاں سے اب ہوتا کیا ہے کہ جو ایس پی آسمان شرازی ہیں وہ بھی وہاں پہ امارہ شرازی سوری امارہ ایس پی امارہ بھی وہاں پہ مہن جاتی ہے اور بکل ہم خود جا کے پریشن کو لیڈ کرتی ہیں اور سنم جوید کو اور ان کے ساتھ مزید خواتین اور مردوں کو دوبارہ سے گرفتار کر لی جاتا ہے یہ پاکستان میں عدلیہ کا حال ہے اور یہ عدلیہ کی اس ٹائم ویلیو ہے یہ جناب وہ ویلیو دے رہے ہیں عدلیہ کو کوئی پروائی نہیں ان کو عدلیہ کی کسی قسم کی یہ عدلیہ نام کی کچھ چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جناب عدالتوں نے رہائی کا اوڈر دیا اور انہوں نے دوبارہ پکڑ لیا ہے اور اب کونسے مقدمیں پکڑے ہیں اب جناب وہ ایک ٹاور کو آگل گئے گئی تھی پتہ نہیں کونسے شرپسند ناصر نے لگائی تھی لیبرٹی میں ایک ٹاور ہے اسکری ٹاور کے نام سے اس کو آگل گئے گئی تھی تو اس کے مقدمیں پکڑ لیا ہے اور کچھ پلیس کی کارڈی جلائی گئی تھی نو میلکو راہت بیکریز کے سامنے کینٹ میں اس کا مقدمہ بھی سانم جوید اور ان کی ساتھیوں پر ان کے ساتھ جو خواتین مرد حضرات ہیں ان پہ وہ مقدمہ بھی درج کر دیا گیا تو اس مقدمے میں آج ان کو دوبارہ ریس کر لی گیا اور آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے کیس ابھی جاری ہے جب تک یہ ویڈیو اب تک پہنچے گی تو تب تک وہ کیس کی سماعت ہو چکی ہوگی اور میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دیتا ہوں کہ ابھی ان کو مزید جسمانی رمانڈ جو مانگا ہے اس نے سرکاری وکیل نے وہ دے دیا جائے گا سرکاری وکیل کا بڑا عدب احترام کرتی ہیں عدالتیں تو وہ رمانڈ دے دیتی ہیں خاص طور پر تحشید کر دی اللہ معاف کرے یہ تو بلکل سرکار کو فیور کرتی ہے سرکار کے ملازم ہے یہ انٹی ٹیریس کورٹ والے ایٹی سی لاہور والے بلکل سرکار کے یہ ٹٹو ہیں اور جو سرکار کہتی ہیں ان کو آکے وہ کچھ افیسر آتے ہیں ان کی عدالت میں وہ آکے انہوں بتا جاتے ہیں کہ آج آپ نے یہ فیصلہ دینا ہے فلانے مرجم کے بارے میں تو وہ ہی فیصلہ دیتی ہیں جب وہ کہتے ہیں ان کو زمانہ دیتے ہیں ہم نے اگلے کیس پر پکڑنا ہے تو وہ ان کو زمانہ دیتے ہیں تو یہی اسی بیس پر ان کو زمانہ دی گئی تھی سنم جوید ان کی ساتھیوں کو اور دوبارہ سے ریسٹ کر لیے گیا یہ عدالتوں کے موہ پہ ایک اور تماشا مارا گیا اب عمران ریاض خان صاحب کی جیسی بلڈ کے ریسٹ آتی ہیں کچھ مزید ریزلٹس آتی ہیں ان کی صحت کے بارے میں تو آپ کو میں آگاہ کروں گا فیلحال آپ تمام احباب سے اینڈ پہ گزار چیئے ہیں عمران ریاض خان صاحب کے متعلق کہ ابھی کوئی دوست بھی ان کے گھر عیادت کے لیے نہ جائے کیونکہ عمران بھائی کو ریسٹ کی ضرورت ہے ان کو ان کے بچوں کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنے دیں ان کے وائف کے ساتھ ٹائم گزارنے دیں ان کے بھائیوں کے ساتھ ٹائم گزارنے دیں ان کی والدہ ہیں بڑی والدہ ہیں ان کے بڑے والدہ صاحب ہیں ان کے ساتھ دکھ سک کرنے دیں ان کے ساتھ کچھ ان کو کھیلنے دیں کچھ کھانے پینے دیں فیملی کے ساتھ کٹھے بیٹھ کے وہ کچھ ان کا جو مائنڈ ہے وہ ڈیوائٹ ہو ان کے ذہن سے وہ عذیتیں نکلیں دو دو مہینے تک ان کو سورج نہیں دیکھنے دیا گیا تین تین دن تک ان کو بھوکا رکھا گیا تو بھوکا فلاس سے بھی اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں جو ان کے باڈی میں بظاہری طور پر نظر آ رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ انٹرنل کو انہوں نے میں یہ بات جو شروع میں کہنا چاہتا تھا یاد نرائنڈ پہ کہہ جاتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں عمران ریاض خان بھائی کے شعبے سے منسلک ہوں وہ صحافی ہیں اور ہم ان کو دیکھ کے صحافی بننے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو دیکھ کے صحافت کے شعبے میں آئے ہیں اور ہمیں آج مجھے آج کامز کام فخر ہے کہ میں بجائے کسی سرکاری محکمے میں ملازم ہوتا اور زبان پر تالہ لگا ہونا ہوتا ہے سرکاری ملازم کے اس کی کوئی زبان نہیں ہے وہ بالکل ایک کمپیوٹر ہے جانور کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے چاہے وہ ایس پی ہے ایسی ہے ڈی سی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے کسی عودے پہ آفیسر ہے سخت پابندی ہے ان بیچاروں پہ اپنا اتھارے خیال فرمانے پہ تو آج مجھے فخر ہے کہ میں عمران ریاض خان کے شعبہ سے منسلک ایک صحافت کا طالب ہوں اپنا خیال رکھیں دوستو پاکستان زندہ پال